اسلام علیکم گائز آج ایک بھرپور بہترین ویڈیو آپ کے ساتھ لے کے ہیں بہت ہی کم فیس کے ساتھ چائنہ کی گورنمنٹ یونیورسٹی جیسے کہ پہلے آپ کے ساتھ ہم بہترین جو ہے لو فیس والی اچھی یونیورسٹیز ایک کٹاگری کی پی ایم سی پی ایم ڈی سی اپروڈ یونیورسٹیز شیئر کرتے ہیں بلکل اسی طرح ایک اور بہترین ٹاپ رینک کی یونیورسٹی جو ہے چائنہ کی وہ آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں تو یونیورسٹی کا جو نام ہے ہم ڈریکٹ جو ہے تاکہ ویڈیو بھی لمبی نہ اور بہترین انفارمیشن آپ تک پہن جائے ہبائی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں آپ اس کی ویب سیٹ چیک کر سکتے ہیں آپ اس کی رینکنگ چیک کر سکتے ہیں ہر چیز یہ آپ نے خود کرنی ہے ہم اس ویڈیو میں نہیں بتائیں گے آپ خود اسے سرچ کریں گے ٹھیک ہے فیس ٹریکٹر جو ہے بہت ریزنیبل ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ فیس اتنی کم ہے جتنی آپ مطلب کے سوچ سے بھی کم پورے دنیا کی سب سے سستی یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی ہوگی کیونکہ اس کی فیس ہے صرف سولہ ہزار آر ایم بی جو ان کی ٹویشن فیس ہے سولہ ہزار آر ایم بی ہے جو کہ تقریباً ساڑھے چھے لاکھ کے قریب بنتی ہے اور ساڑھے چھے لاکھ کو اگر ہم ڈالرز میں کنورٹ کریں تو یہ تقریباً جو ہے بائیس سو کے قریب ڈالرز آپ کے بنیں گے بائیس سو سے بھی کم ڈالرز بائیس سو بھی ہو تو یہ پورے سال کے بائیس سو ڈالر ہیں جو کہ بہت سی یونیورسٹیز میں پچی سو ڈالر ایک سمیسٹر کی فیس ہے اور اگر ایک سمیسٹر کی بات کریں اس یونیورسٹی کے حوالے سے تو یارہ سو کے قریب یہ پڑتی ہے جو کہ تین ساغہ تین لاکھ روپے جو فیس بن رہی ہے تو یہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کمپلیٹ شیئر کریں گے یہ یونیورسٹی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے یونیورسٹی یہ آپ اسے ریڈ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر میں یہ سارا پڑھنے بیٹھا تو یہ آپ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی یہ یونیورسٹی کی بیسک ڈیٹیل وغیرہ ساری بتائی ہوئی ہے کب یونیورسٹی بنی ہے کتنے پروگرام ہیں کتنے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس اس کے اندر ہیں کس سیٹی کے اندر یہ واقعہ ہے یہ حبہی یونیورسٹی جو ہے یہ جو ان کا پروینس ہے وہ حبہی ہو جاتا ہے لیکن یہ شیننگ شیننگ جو ہے وہ سیٹی کے اندر یہ یونیورسٹی ہے اور یونیورسٹی کا جو پچھرز ہیں یہ آپ گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت جو ہے بڑا رقبہ ہے ان کے پاس بہت چھ لاکھ ساٹھ ہزار سکوئر میٹر کا ایریا ہے اٹھارہ سو اکسٹھ جو ہیں وہ اپنا ایک کڑ کے اندر یہ یونیورسٹی بنی ہوئی گئے ٹھیک ہے اور ہر طرح کی فیسلٹیز ہے لیٹسٹ جو ہیں ہوسپیٹلز وغیرہ ہیں یہ آپ دیکھیں صرف یہ ایک بلوگ ان کا جو آپ کو نظر آرہا ہے یونیورسٹی کا یہ کسی طرح پہلے آپ کے شروع میں ویڈیو میں تھا سینٹیفک ریسرچ کے حوالے سے پروفیسر جو ہیں ان کے پاس ہائی رینکنگ کے پروفیسرز ہوتے ہیں جو مطلب کہ ون آوارڈ وینرز ہوتے ہیں اپنے اپنے پرووینس پہ نیشنل لیول پہ ریسرچر سائنٹسٹ ڈاکٹرز سرجن تو یہ اب دیکھیں بیس ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس ہیں اس کے اندر ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہیں کی ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہوتے ہیں جو پرووینس اور نیشنل رینکنگ کے لیول کے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی جو ہے اپنا مطلب ایک چھوٹی سی لبارٹری بنا کے یا ہسپٹل بنا کے ہو سکے یہ آپ کی یونیورسٹی سے اٹیچ کر دیا ویسا نہیں ہے ان کے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ نیشنل لیول کے ہیں تو یہ 23 جو ہیں ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس وغیرہ سارے پچرز وغیرہ یہ ان کے ریڈنگ روم جو ہیں ہوسٹل اور حلال فوڈ ادھر اویلیبل ہے ہوسٹل کی فیس چار ہزار ہے صرف چار ہزار آپ کی سال کی فیس ہے جو کہ تقریباً ڈیرڈ لاکس ایک لاکس آٹھ ہزار کے قریب بن رہی ہے پورے سال کی تقریباً پاکستان کے اندر بھی اگر آپ کسی نے چھوٹے شہر کے اندر بھی ہوسٹل لے ادھر بھی پندرہ بیس ہزار پاکستانی روپیز ہے اور یہ کتنے کے بن رہی ہے یہ بھی تقریباً آپ کی بارہ تیرہ ہزار یا پندرہ ہزار سے نیچے 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 جائے گا آپ کا ہوسٹل بن رہا ہے پر منت اوورال چار ہزار آر ایم بی کو آپ گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں اس کا ریٹ وغیرہ ایکسچینج ریٹ چیک کی جائے گا گوگل والا ریٹ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے ایکسچینج ریٹ کے ساتھ سے آپ کی فیس پہ ہوتی ہوتی ہے یہ دیکھیں نا ڈبل بیٹ جو ہے ڈبل ایک روم کے اندر ٹو سٹوڈنٹس وغیرہ ہوں گے چار ہزار جو آپ کی فیس ہے اس طرح علماری وغیرہ دی ہوتی ہے ٹیبل دی ہوتی ہے آپ نے صرف جانا ہے اور بس آپ نے سٹڈی کرنی ہے یہ علماری وغیرہ جو دی ہوئی ہیں ان کا سارا یہ ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسپینسر پڑا ہوئے سارا واتر کولر اسی طرح کچن ہوتا ہے کمبائن کچن آپ کو دیا ہوتا ہے جہدر آپ کوکنگ کر سکتے ہیں یہ ہو ہوسٹل ڈور میٹری کی پچرز وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں view آپ چیک کریں کتنا پیارا بیوٹی فل بھی ہو یہ سٹڈی کے حوالے سے کچھ انفارمیشن وغیرہ ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا پچرز وغیرہ سٹڈی کے حوالے سے ادھر کی جو ٹیوریزم وغیرہ ہے ادھر کی جو بہترین جو سائٹس ہیں ان کے اندر تھائی کیو ہے بمبو سی ہے ماؤنٹین جوگنگ ہے ان تانکشن کاؤنٹی ہے یہ ساری ان کے مطلب پہاڑی کلمبنگ ایریا وغیرہ بھی ہے اور ویسے بھی جو ہے اپنا ماؤنٹین وغیرہ بمبو پارک وغیرہ سی ریور وغیرہ اس طرح ساری چیزیں ہیں یہ دیکھیں آپ ان کا جو نیورسٹی کا جو ایک بلوک وغیرہ ہے میں فی کے حوالے سے جو ہے پہلے ہم آپ کو ریکوائرمنٹ بتا دیں اپلیکیشن جو ہے آپ کے ساٹھ پرسنٹ محق سونے چاہیے پاسکورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے میٹر کا فیسیکہ رزلٹ کارڈ ہونا چاہیے پولیس کلیرنس سٹیفکیٹ فیزیکل اگزیمنیشن فارم وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کی فوٹو ہونا چاہیے اور بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آپ ہمیں اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ دیں گے کم از کم بھی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پندرہ لاکھ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی پہلے بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہوتا دی لیکن ابھی یہ بینک سٹیٹمنٹ مانگتے ہیں ایج جو ہے وہ آپ کی اٹھارہ سے پچیس سال کے درمیان ہونا چاہیے تو یہ فیز جو ہے وہ اپلیکیشن فیز آپ دیں گے پندرہ سو آر ایم بی اپلیکیشن فیز ہے پہلے سال کی جو کمپلیٹ فیز ہے وہ باتیس ہزار پانچ سو آر ایم بی ہے جس کے اندر ہوسٹل منیجمنٹ انڈ سرویس چارجز وغیرہ شامل ایٹویشن فیز وغیرہ دوسرے سال سے سولہ ہزار آر ایم بی ہے چار ہزار ہوسٹل کی ہے میڈیکل انشورنس ہے ویزا اکسٹینشن یہ اکیس ہزار دو سو بنتی ہے ٹوٹل جو پورے سال کی اکیس ہزار دو سو کو بھی اگر ہم ملٹیپلائے کر کے دیکھیں تو یہ آپ کی تقریباً جو ہے ساڑھے آٹھ لاک سے ساڑھے آٹھ لاک کے قریب بنتی ہے جس کے اندر آپ کا ہوسٹل بھی ہے پورے سال کی فیز بھی ہے ویزا اکسٹینشن میڈیکل انشورنس وغیرہ سب کچھ ملا کے یہ چیزیں ہیں تو آپ نے کرنا کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹ سمجھ جس سیمپل سینڈ کرنے اپلیکیشن فیز سینڈ کرنی ہے تو ہمارے پاس سکولرشپس بھی ہیں لیمیٹیڈ سکولرشپس ہیں جن کے اندر کچھ پرسنٹیج کی بیس کے اوپر ہیں کچھ جو ہے اپنا پہلے کیونکہ ابھی ان کی جو انٹیک ہے ابھی نیکسٹ انٹیک کے لیے جو ابھی بچے ہمارے پاس انڈرول ہوں گے ہمارے پاس کچھ چیٹس ہیں ان کے اوپر ہم انہیں سپیشل جو ہے ان کو فیز میں ڈسکاؤنٹ ہوگی یہ ساری اس کے اندر چیزیں ہیں فیز سے related وغیرہ notes وغیرہ ہیں یہ آپ readout وغیرہ کر لیجئے گا تو جو services وغیرہ ہم آپ کو provide کریں گے جو process ہے سارا یہ ادھر mentions کی ہوئی یا یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا یہ سٹوڈنٹس جو graduate ہوئے ہوئے ہیں ادھر سے تو scholarships وغیرہ بھی اس university میں ہے جو اپنا students کی performance کی بیس پہ ہوتا ہے international students کو بھی international students کے لیے provisional government جو ہے scholarship وہ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ایک سے پانچ پرسنٹ بچوں کو ملتی ہے پچاس ہزار RMB پر year university scholarship ہوتی ہے ایک لاکھ RMB جو تیس پرسنٹ students کو cover کرتی ہے مطلب کہ یہ تیس پرسنٹ مطلب کہ جو کلاس کے تیس پرسنٹ ہوں گے ان کو یہ ایک لاکھ RMB تک انہیں ادھر سے ملے گا تیس پرسنٹ بچوں میں ڈوائیڈ ہوگا جو پچاس ہزار ہیں وہ ایک سے پانچ پرسنٹ بچوں کو اس طرح اپنا سارا system ہوگا ان میں یہ دیکھیں اگر تیس پرسنٹ یہ ہوگا پانچ پرسنٹ 35% بچے جو ہیں scholarship کے اندر جائیں گے کلاس میں اگر سو بچے ان میں 32 بچے جو ہیں ان کو کچھ نہ کچھ scholarship جو ڈوائیڈ ہو کے ملے گی ساری اس کے علاوہ اور بھی scholarships وغیرہ ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ apply وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آج کی ویڈیو سے جو بھی بچے apply کرنا چاہ رہے ہیں admission لینا چاہ رہے ہیں ہمارے description کے اندر number دیا ہماری other videos بھی جو ہیں اس channel کے اوپر اس university سے related مجود ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے بھر وقت ملتی رہے اور آپ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ must share کیجئے جو بچے پاکستان میں جن کے admissions بغیرہ نہیں ہو رہے ہیں پریشان ہیں بہت 50,000 پی تک آپ کا خرچ آتا ہے